پاکستان کے پولٹیکل کرائیسس پر نگاہ دوڑائی جائے تو سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان کی سرکار تو ابھی ابھی فارغ ہوئی ہے پونے چار سال میں جو وہ کچھ نہیں کر سکے اب وہ دوبارہ سے آ کے کیسے کر پائیں گے اور پھر ان کا یہ بھی نیریٹیو ہے کہ امریکہ نے ہمیں نکالا تو بھئی امریکہ کے ساتھ پوری دنیا جڑی ہوئی ہے پورا یورپین یونین میڈل ایس ارب کنٹریز گلپ سٹیٹس تو امریکہ کے ساتھ اتنا بگاڑ کرنے کے بعد اگر وہ حکومت میں واپس بھی آنا چاہتے ہیں تو کس کے ساتھ دنیا میں کام کریں گے یہ ہیں وہ باتیں جو آج ہم تھرڈ اپینین میں جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ کریں گے بشانی صاحب خوش حامدید آپ کا اور میں نے ابھی ایک تمہید باندھی تو دو سوالات ہیں کہ جو پونے چار سال میں یہ لوگ نہیں کر سکے اب یہ فوری طور پر واپس آ کے کیا کر پائیں گے اور پھر اگر یہ آ بھی جاتے ہیں اگر ہم فرض کر لیں تو پوری دنیا کے ساتھ بگاڑ پیدا کر لیں صرف امریکہ یورپ گلف سٹیٹ سعودی عرب ہی نہیں بلکہ چین کے ساتھ بھی بگاڑ کر لیں تو کیا یہ کر پائیں گے یہ کافی دلچسپ اور کمپلیکیٹڈ سوال ہے جناب اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سوال جو ہے وہ الیکشن کا پوائنٹ آف ڈسکیشن ہونو چاہیے اگر الیکشن ہوتے ہیں آج ہوتے ہیں یا سال بعد ہوتے ہیں کہ جو بھی پارٹی یا کوئی گروپ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ان کی انٹائٹلمنٹ ہے حکومت کرنے کے لیے تو ان کو پاس ظاہر ہے کچھ ایسی چیزیں تو انہی چاہیے ہیں عوام کے لیے جس میں وہ بتا سکیں کہ ہماری وجہ سے یہ ڈیفرنس آنے والا ہے اب جیسا کہ آپ نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی جو ہے خیالی قسم کی ایویڈنس پر ایک ماز کھولا ہے یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ کے خلاف اور یہ بڑی امپارٹنڈ چیز ہے کہ یا تو ایک سچا ماز ہو نا کہ واقعہ یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ کا کوئی آتھ ہوا ہو ان کی حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کرنے میں تو اس کے خلاف آپ ماز کھولیں تو پھر آپ کا آق بھی بنتا ہے اور وہ ایک جینون سٹرگل بھی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ اگر آ بھی جاتے ہیں اقدار میں تو ممکن ہے یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ آپ کی طاقت کے احترام میں آپ سے کوئی ری نگوشیئٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہو چونکہ آپ نے اپنا آپ جو ہے وہ پروف کر دیا کہ آپ ٹرو ریپریزنٹیٹیو آف پیپل ہیں اور آپ کو اس طرح کی کوششوں کے ذریعے جو ہے وہ اٹھ آیا نہیں جا سکتا تو ظاہر ہے پھر وہ اس طریقے سے آپ کے ساتھ ایک ری انگیج انہیں کی پالیسی جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں لیکن اب یہاں پہ ایک جیس تو پروف ہو گئی کہ یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ کے خلاف جو انہوں نے یہ ماز کھولا اور یہ اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ماز ہے چونکہ ایک بہت بڑی ایک پاپولر پارٹی ہے جو ابھی ابھی اقدار سے نکلی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ اس نے ایک انڈرٹیکنگ لے لی ہے کہ ہم نے جناب جو ہے وہ پاکستان کو اگینس یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ کے انٹرسٹ کے ایک قوت بنانا ہے اس کا دوسرا الفاظ میں مطلب یہ ہے اس میں اس نہٹ کوسچن آف انڈیپینڈنس یا کنسپیریسی یا ہار انٹروینشن جیسا کہ اس کو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے یہ ایک بازابتہ ماز کھولنے والی بات ہے چونکہ سازشیں بھی ہوتی ہیں مداخلتیں بھی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کوئی ڈیپلومیٹک ذرائع ایسے ہیں جن کے ذریعے آپ ان چیزوں کو ایڈرس کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے ہیں لیکن آپ اس کو ایک باقیدہ فرنٹ بنا دیں کہ یہاں پہ ہم نے اب مورچہ کھول کے لڑنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اگر اقدار میں آگے تو آپ کو ایک آسٹائل قسم کی گاومنٹ سمجھ کے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیپلومیٹک کے دروازے جو پہلے سے ہی باندھیں آپ اس کو ذرا ماضی کی روشنی میں دے گے نا تو تین سال سے ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ جناب بائیڈن صاحب ہمیں فون نہیں کرتے تو پہلے ہی ایک جو ہے یعنی ایک سرد موری آپ کہہ لیں یا ایک سخت قسم کی ناراضگی کہہ لیں جب فون نہ کرنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے تو اس کے اوپر اگر آپ اتنوں بڑا ماز کھولیں جس کی بنیاد پہ آپ کی ساری الیکشن کمپین چلے اور یا صرف کمپین ہی نہیں آپ عوام کو بھی موبیلائز کر کے تو اماریکہ کے خلاف کھڑا کریں آپ مجھے پیبلک اوپینین کو اپنے حق میں رہنوار کرنے کے لئے اور اس میں پاکستان کوئی ایکسپشن نہیں ہے دنیا کے اہر بڑے قوت کا یہ ایک بڑا امپارٹنٹ اور سنسٹیو ایشو ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ اس کو اگنور کر دیں کہ وہاں روز یا دوسرے ایفتے جو ہے وہ بیس ہزار لوگ یا چالیس ہزار لوگ یا ڈیڑھ لاکھ آدمی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اماریکہ کے خلاف ایک ماز کھول کے بیٹھا ہو تو ظاہر ہے ان کے لئے یہ ایک ایشو ہے اس کو یہ اگنور نہیں کر سکتے اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیبلک اپینین سازی کے لئے ہی اماریکہ جو ہے وہ دنیا میں پیسے خرج کرتا ہے دو طریقوں سے ایک تو وہ گورننٹس کو فانڈنگ دیتا ہے اور دوسرا وہ جو انجیوز ہیں اور اس طرح کی جو نان پرافٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی مدد دیتا ہے جس میں میڈیا بھی شامل ہوتا ہے اس طرح کے دیگر لوگ جن کے ذریعے وہ اپنے آق میں ایک اپنیون روانوار کرتے ہیں ultimate goal تو یہ ہی ہوتا ہے ورنہ اور تو کوئی مقصد اس کا نہیں ہوتا تو اس میں آپ جو ہے وہ ایک ایجنڈا لے کے آ جائیں کہ آپ نے جو ہے وہ ایک انٹائی یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ ایک ماز کھولنا ہے الیکشن جیتنے کے بعد چونکہ آپ نے جو آپ کے درمیان ایک طرح کی نفرت اگر نہ بھی کہیں آپ تو ایک ناراض کی ہے اس کو اب نفرت کی حد تک جو ہے وہ آ دے رہے ہیں اور عوام کو سڑکوں پہ لے آ رہے ہیں روسی زور پہ آپ الیکشن جیت رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اقدار میں آ بھی گئے تو آپ پھر امریکہ کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے یہ بالکل تیہ ہے تو اگر آپ امریکہ کے ساتھ مل کے کام نہیں کر سکتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے ذہن میں ایسے کون سے الائز ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں چونکہ ظاہر ہے پاکستان کو ایسا ملک بھی نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس سے کٹ کے تو زندہ رہ سکے یہ ایران نہیں ہے کہ جس کے پاس بیت آشا تیل ہو یا ان کی اپنی ایک نیشنل جو ہے اور ایک اسٹاریکل اٹھان اس طرح کی ایک مضبوط قسم کی قوم ایک یونیٹی ان کے اندر ہے تو سروائیو کر سکتے ہیں یا کوریا نے کیا یا دوسرے جن ملکوں نے کیا لاتین اماریکہ میں یا سہود اماریکہ میں تو ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیپینڈنٹ کنٹری ہے جو انٹرنیشنل ڈونیشنز کرزوں پہ اور انٹرنیشنل مدد پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سروائیول جو ہے وہ ٹوٹل کنیکٹید ہے بلکہ کنڈیشنل ہے یعنی یہ آپ کو پرائیمیری سکول کا ایک بچہ جو اگنامکس میں دلچسپی رکھتا ہو بتا سکتا ہے کہ پاکستان کو نیکس اگر آئی ایم ایف جو ہے وہ کس نہیں دیتا تو پاکستان ایک بہت بڑے پرابلم کا شکار ہو سکتا ہے کال اگر اس کو سعودی عرب آٹھ عرب یا جو بھی ہوا اتوقع کر رہے ہیں نہیں دیتا تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا کہ وہ اپنے معاملات کو ایز ایٹیز چلائے جس طرح کے سری لنکا کے ساتھ ہوا تو ظاہر ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کیمیونٹی میں ایک ملک ہے جس کے کہ وہی معاملات ہیں جو باقی ملکوں کے ہیں آپ نے کرزے ادا کرنے ہیں انٹرسٹ پے کرنا ہے روز مرہ کے معاملات چلانے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے یہ گاس کھونے کا دور تو رہا نہیں وہ تو چلا گیا تو اس حساب سے اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو ایک طرف تو آپ یہ نعرہ لگا رہے ہیں دوسری طرف آپ کی اس وقت جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسن ڈیپینڈنٹ جو آئی ایم ایف پہ ہے جو اماریکہ کی مرضی کے بغیر کوئی فائننسنگ نہیں کر سکتا یہ اسٹاریکلی پروو ہو چکا ہے باہر آپ جو مرضی کہیں لیکن وولڈ بینک ہے یا ای ایم ایف ہے یا اس طرح کے جو ادارے ہیں یہ ظاہر ہے اماریکہ کی مرضی کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل ویسٹرن ایکنامک بلاک ہے اس کی مفادات کے پیشے نظر ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں فائننسنگ کرنی ہے نہیں جو اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ وہ اتنی باریک باتوں میں پہنے والے لوگ نہیں ہیں اور ماضی کا ان کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ جب وہ الیکشن کے جیت کے اسے عجیب و غریب قسم کے دعوے کر کے آئے تو آکے تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ حکومت کیسے کہ ہم نے اقدار پہ کس طرح قابض ہونا ہے اور پھر ہم اس وقت سوچیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے خود ہی وزاد کر دی کہ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے تو جب آپ ساڑھے تین سال رہے ہیں اور آپ کے پاس عوام کے سامنے لانے کے لیے یا اپنے رضیوں میں پہ لکھنے کے لیے پورٹ فولیو پہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے تو آپ اس وقت جو دعوے کر کے آئے تھے وہ دیکھ لیں تو اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جو انٹائیٹلمنٹ جو ہے ان کوسچن آتی ہے اور ہر باش اور شہری جو سیٹیزن آف پاکستان اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اقدار کس بنیاد پر مانگ رہے ہیں ایک تو جو ایجنڈا یہ پیش کر رہے ہیں انٹائی اماریکن اور وہ بھی جالی ایک انٹائی اماریکن ایجنڈا ہے ریال دنیوں میں چلتا ہے جو بھی سمجھتے ہیں اور باقی دنیا بھی سمجھتی ہے کہ اس کے نوڈ کیا ہے بھائی گریونس کیا ہیں اعتراضات کیا ہیں یہ ایک ایسی تھیوری ہے جس کو آپ میڈین پاکستان تھیوری کہہ سکتے ہیں جس کے پیچھے نہ کوئی فلسفہ ہے نہ فلسفر ہے نہ کوئی آئیڈیالوجی ہے یہ ایک ایسی کنفیوز قسم کی تھیوری ہے جو خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتی ہے جو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کا ایک جو بابل میں رہنے کا مائنڈ یہ اس کا اظہار ہے چونکہ وہ زندگی کی جو سب سے بڑی ریالیٹیز ہیں ان سے سر چپاتے ہیں اور تصوراتی قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ ایک دان میں ایک آٹیکل ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جو ایک ایسی خاتون نے لکھا ہے جو یونائیٹڈ نیشن میں یونائیٹڈ سٹیٹ آف اماریکہ میں اور یونائیٹڈ کینگڈم میں سفیر رہی ہیں ایمبیسیڈر رہی ہیں مختلف وقات میں اور کریٹیکل ٹائمز پہ کریٹیکل جنگچر جب پاکستان کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ رہی ہیں انہوں نے جو آٹیکل لکھا ہے وہ اس ستی کا سب سے بڑا اس میں لطیفہ ہے آپ اگر کسی بھی چیز پہ نہیں آس سکتے تو پالیسیوں کا عمل ملک رہا ہے اور اس کی پالیسیاں انڈیپنڈنڈ تھی اور اس کی مسالیں کیا دی اس کے اوپر دیکھیں جس کو کہتے ہیں کہ ستم زریفی کی حد دیں کہ پاکستان جب سیٹو اور سینیٹو کا ممبر تھا اس وقت بھی اس کی پالیسیاں انڈیپنڈنڈ اور آپ کا ملیٹری الائنس بھی ہے یونائٹی سٹیٹ آف اماریکہ کے ساتھ ایک پارٹنرشپ جس کو آپ کہتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں ہماری انڈیپننڈ پالیسی ہیں جہاں تک دنیا جانتی ہے یہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں ففتیز کی اور سکسٹیز کی اس میں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا کہ آپ ایک طرف ملیٹری الائنس میں دوسری طرف کہیں کہ ہم سوویٹ یون سے ہم در بھی رکھتے ہیں یا سوشلیزم سے تو ظاہر ہے سوشلیزم کے خلاف وہ جو ایک کیمپ بنا تھا جس کی باقی ایک میلیٹری کیمپ آپ کہیں اس میں پاکستان کا یہ رول خود پاکستان کا ہر دیانت دار لیخاری اور عدیب اور دانش ویر اس کو فوٹ سولجر کا رول کہتا ہے کسی بھی کام کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ بندوق اٹھا کے دو بڑی طاقتوں کے درمیان جا کے کڑا ہو جائے کہ ہم آپ لیے لڑیں گے اور وہ آپ کرتے رہے وہ سارے ڈاکومنٹیشن اٹھا کے دیکھیں کہ آپ نے جو یہ ملیٹری مائد تھے بنیادی طور پہ ان کے نام پہ آپ نے کتنے پیسے لیے کتنی ملیٹری ایڈ لی کہاں کہاں پہ آپ نے جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کس کے ساتھ کھڑے ہو کہ ووڈ دیا کس کے آکھ میں آت کھڑا کیا کس کے آکھ میں سر ہی لیا اور آپ آکے چالیس سال بعد کہتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی انڈیپینڈر تھے یعنی آپ اس سے آپ نظر لگا سکتے ہیں اور انہوں نے دوسری مثال یہ دی کہ جرنل زیار کا افغانستان کا جو ایشو جس میں افغان ایشو کا بھی ہوا کہ دوران جو یہ بم نیوکلئر میکنگ کا جو پراسس ہوا یہ ہماری انڈیپینڈنس کا ایک ثبوت ہے آپ نے ملک بیچا پورے ملک کو آپ نے گر بھی رکھا بوجھڑی کیمپ راولپینڈی دیکھیں کہ اس کو آپ نے جو ہے وہ ایک طرح کا اسلا کا ڈپو بنا کے رکھ دیا جس میں امریکی اسلا اور یورپین اور جہان جہان سے اسلا کے امبار آپ نے لگا دی ہے آپ نے آپ نے لاکھوں کی تعداد میں نوجوان جو ہیں ان کو ورگلا کر مس گائیڈ کر کے آپ کو ایک باٹی بنا دیا سلوک تھی باٹی جو اب تک سلوک رہی ہے اور آپ کہتے ہیں ہم انڈی پیننر تھے جی سوویٹ ان کے خلاف اپنی مرضی سے لڑتے تھے اور ساتھ میں بم بھی بنا بناتے تھے اس کی رشوت کے طور پر آپ کو بم بنانے کا موقع دیا گیا وہ بھی اگر اس بات پہ جایا جائے کہ واقعہ آپ نے بم خود بنایا حالانکہ اس بے بھی ویسٹ کہتا ہے کہ اس میں چین جو ہے انوال براہ ہے یا کوریا رہ ہے جو بھی رہ ہے لیکن آپ اس کو اگر اپنی انڈی پیننس کی دلیل دیں تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر کوئی ہوشمند بات اور ہوشمند بات کرنے والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ میں ایک لطیفہ دیکھ رہا تھا کہ ان کو سمجھ لیں کہ ایک سزائے عمر قید ہے وہاں پہ رہنے اور بات کرنے کی کہ ہمیں صرف روس کا دورہ کرنے کی وجہ سے ہمارے خلاف جو ہے وہ انٹرنیشنل کیمیونیٹی میں تارکھ ہو گئی اور ہمیں اقدار سے نکال دیا گیا یعنی صرف روس کا دورہ جو کہ خود یوروپین لیڈروں نے جو کیا ہے اور جس طریقے سے روس کا دورہ آپ نے کیا میوٹیڈ قسم کی پوزیشن میں نہ کوئی روس کے حق میں بیان دیا نہ کسی طرح کا کوئی یوکرین کے خلاف بیان دیا نہ آپ نے کوئی اس طرح کی بات کی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان میں لیڈرشپ جو ہے اور یہ جو لوگ رولنگ ایلیڈ کا حصہ ہیں کوئی دیپلومیٹک کور میں ہوں ملیٹری کور میں ہوں یا آپ کی بیورو کریسی میں ہوں وہ عوام کو سمجھتے ہیں بلکل گدے یہ ابھی جالب کی بات بلکل انڈر پرسن دروست ہے یہ بائیس کروڑ کو گدے سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم کچھ تاریخ ہے چونکہ پاکستان جو ہے وہ کوئی لیبیا یا کوریا یا ونزویلا یا اس طرح کا ملک نہیں بن سکتا چونکہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں جو نکال نکال کے کہتا رہے یا ایران تو آپ اس کو آرڈی آئیسولیٹ تو وہ ہے اور آپ مزید ایک آئیسولیشن کا ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں اور آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ بہت ہی فلاڈ قسم کا ایجنڈا یا تو ٹھیک ہے آپ کا ویسٹ کے خلاف کوئی درست قسم کا ایک سٹینڈ ہو جی کہ یہ یہ چیزیں ہیں تو جی اس بنیاد پہ ہم اپنا ایک کلچر شروع کر رہے ہیں آپ دوسری طرف جو ہے وہ ویسٹ کی ہر چیز پہ ڈیپنڈ کرتے ہیں سائنس پہ ٹیکنالوجی پہ ان کے علم پہ ان کے فلسفے پہ ان کی ڈیولپمنٹ کے پلانز پہ ہر چیز پہ آپ اس پہ ڈیپنڈ کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ پاکستان کے اندر ایک انٹائی ویسٹ قسم کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ کریئٹ کر رہے ہیں عوام میں جالی قسم کا اور یہ پاکستان کا فیوچر تاریخ کرنے بلکہ وہ ڈبونے والی بات دریہ میں پہنکنے والا کام جو ہے وہ ہو رہایا اور اس بنیاد پہ آپ الیکشن جیت رہیں تو میرے لیے تو یہ بڑا ایک مسٹری ہے میں سمجھتا ہوں اور یہ ہر پاکستان کے کسی آدمی سے آپ بیٹھ کے جیرہ کے انداز میں پوچھیں کہ بھائی آپ کا یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ کے خلاف کیا دشمی ہے تو ان کے پاس آج کل جواب یہی ہوگا کہ ہماری حکومت اطا دی گئی لیکن یہ دشمی ہر دور میں رہی ہے جو کہ زیادہ ایک سی ڈیس اشیو ہے جی بشانی صاحب آپ نے بہت ساری اہم باتیں کی اور آپ نے دیپینڈنسی کی بات کی آپ نے کہا پاکستان ایک دیپینڈنٹ کنٹری آپ دیکھ لیجے جو انڈی پینڈنٹ بھی میں اس کو سمجھ سکتا تھا مگر انہوں نے بھی اپنے اقتدار کے چکر میں ٹکر لی اور آپ ان کے دیکھ لیجی ایک ڈالر کے مقابلے میں کوئی ملین ملین تومان اس وقت ایران میں ہیں وینزویلہ کا حال بھی آپ کے سامنے ہے آپ نے ایک اہم نکتہ اٹھایا اور کینیڈا میں ان کے سپورٹر رہ رہے ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا اپنی آئیسولیشن کو کس مقام تک لے کے جانا چاہتے ہیں وہ خود تو امریکہ کینیڈا یورپ کے ہی سٹیزن رہنا چاہتے ہیں مگر جو غیر ملکی مداخلت تھا اس کا شور مچا رہے ہیں اور یہ سوچے بغیر کہ وہ نہ تو مداخلت تھی نہ کوئی سادش تھی وہ ایک ڈپلمیٹک ڈسکشن تھی جو روٹین کا حصہ ہے مگر بشانی صاحب آپ اور میں جانتے ہیں کہ عمران خان نے ان کی پارٹی نے یہ نیریٹیو اس لیے لیا چونکہ ووٹ اف نو کانفیڈن سے پہلے تو یہ نیریٹیو کہیں تھا ہی نہیں اب انہیں جب نظر آیا کہ اب ہم اقتدار میں نہیں رہ پائیں گے تو انہیں نظر آیا کہ ہم شاید اس سے سٹک کون رہ کر اقتدار میں رہ پائیں اگر اقتدار میں نہیں رہ پاتے تو اگلا الیکشن سر پہ فوراں آ جائے گا اور ہمیں اس کا فائدہ ہوگا مگر پاکستان کا جو میڈیا سن رہے ہیں جو وہاں کے لوگوں کی باتیں ملی جلی سن رہے ہیں لوگ بھی وہاں پہ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سبی پاکستانی ان کی لائن کو تو کر رہے ہیں لوگ بھی وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولٹیکل وکٹری کا ایک نیریٹیو عمران نے بلٹ کیا ہے یہ بہت ہی سٹوپڈ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا نیریٹیو آنے والے کچھ دنوں میں دیکھیں جی یہ جو ہے اس کے ڈائی ڈاؤن ہونا اس کا ایلٹی میٹ انڈ تو یہی ہے ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ ہوگا اس کا بہت بڑا ایک ڈیمیج جو ہے نو سوسائٹی میں وہ آرڈی ہو چکا ہوگا کسی بھی سوسائٹی کو پاکستانی سوسائٹی ہو انڈین ہو کوئی ہو اس کو اگر آپ آرٹیفیشل اور جوٹے کلیمز اور جوٹی قسم کی تھیوریز اور جوٹے نظریات کی بنیاد پر مس گائیڈ کرتے ہیں تو وہ ایک جو ہے ناقابل ریپیئر قسم کا ڈیمیج ہوتا ہے سوسائٹی کو یہ بات نہیں کہ آپ بعد میں ایک نیا بیانیاں دے کے تو اس کو درست کر لیں گے جن لوگوں کے ذہن پہلے سے مسموم ہو گئے ان کے اندر ایک زہری لا قسم کا وہ آگیا اس کو اس آسانی سے نہیں اٹایا جا سکتا اب آپ جو ہے اب دیکھیں ابھی عمران خان صاحب کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا ابھی دو دن پہلے انہوں نے غالباً دیا ہے وہ ایک جو ایکٹر کم جنرلیسٹ ہیں ان کے ساتھ تو اس میں وہ ویسٹ کے خلاف وہاں پہ کہتے ہیں جی کہ ویسٹ کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں ٹیچر کو فیسٹ نیم سے پکار آجاتا ہے اب یہی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان کی اگنورنس اور ویسٹ کے کلچر کے بارے میں لاعلمیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر ہم اپنے ملک میں کسی کو فیسٹ نام سے نہیں پکار تے تو وہ اس کی وجہ ہے وہ ہمارا ایک کلچرل ڈیولپمنٹ ہے جس کے نتیجے میں ہمارا یہ ایک انداز اور اتوار بن گیا ہے کہ ہم لوگوں کے نام کے ساتھ آگے ساب لگاتے ہیں جو کہ دسگسٹنگ بھی ہے اور ایک جوک بھی ہے جس کو کہتے ہیں ہے کہ خود بھائی ایک دوسرے کو ساب کہتے ہیں چھوٹے بھائی کو بھی ساب بڑے بھائی کو بھی ساب لیکن وہ ایک الگ بحیث ہے لیکن ہمارے کلچر کا حصہ ہے چلو اچھا ہے برا ہے اس میں اور فیسٹ نیم سے پکارنے کا سوال ہی نہیں ہے آخری نام اور ساتھ میں ساب لگائیں گے اگر ان لوگوں نے یہ تیہ کر لیا کہ ہم اہربندے کو جو ہے اس کے فیسٹ نیم سے پکاریں گے اہربندے زمراد یہ ہے کہ جس کے ساتھ ایک خاص قسم کی آپ قربت محسوس کرتے ہیں اہربندے زمراد نہیں ہے کہ ہم نے کبھی پرائیم منسٹر کو فیسٹ نیم سے نہیں پکارا نا یا کسی منسٹر کو جو ہے یا کسی ایون ایم ایم پی ایم ایم کہتے ہیں پہلے اور اس کے بعد ان کا لاز نیم لیتے اب یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھ نہیں کی ہیں کہ اگر ہم تیچر کو فیسٹ نیم سے پکارتے ہیں تو تیچر کے ساتھ ہماری ایک قربت ایک ذینی انڈرسٹینڈنگ اور ایک طرح کی ایک وابستگی کا اظہار ہے ہم دوست کو فیسٹ نیم سے پکارتے ہیں ہم جا کے کسی کیفے پہ کسی سرور کو یا کسی ویٹر کو یا کسی جگہ پہ جا کے کسی سرکاری آفسر کو تو فیسٹ نیم سے تو نہیں پکارتے وہ تو فیسٹ وہ اگزیکٹلی ایک پورا اس کا جو ہے وہ فارمولہ ہے اس کے مطابق وہ عمران خان صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے اس کو ویسٹ کا سب سے بڑا پرابلم بنا کے بیش کر دیا جی کہ ٹیچر کو اور والدین کو فیس نیم ساتھ میں لکمان دیا اداکار صاحب نے آپ مجھے بتائیں کہ کون سا ملک ہے ویسٹ میں اور اسی طرح مامی ڈیڈی یا مام ڈیڈ یا پاپ یا پاپ جیسے ہم کرتے ہیں اب یہ کیا جانبوج کے خلاف ایک جو ہے پروپوگینڈا لوگوں کو مسگائیڈ کر کے غلط راستے پہ چلا غلط انفرمیشن دے کہ جب آپ لوگوں کو افضائی عام آدمی کو کیا پتا ہے اب یہ حقیقت کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ ہے اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے جب آپ ایک نیشن تیار کر رہے ہیں بے شک بعد میں آپ یہ دیفیوز ہو جائے اور یہ کرنی پڑے گی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یاد تو پھر یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی انقلاب آئے جس پاکستان چل رہا ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ کانٹری ان معنوں میں ہو ہی نہیں سکتی سب سے پہلے تو آپ یہ تیار کریں کہ آپ کی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ڈائریک کنیکٹی ہے انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیویشن کے ساتھ وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے سعودی عربیہ ہے چین بھی انٹرنیشنل ہے کوئی ہمارا پاکستان کے اندر سے تو نہیں پیدا ہوا چین ایک انڈیپینڈنٹ کانٹری ہے اور انٹرنیشنل جو ضابطے ہیں اور جو نارمز ہیں اس کے مطابق چلتی ہے جیسا کہ سری لنکا کی ایکزمپل میں آپ نے دیکھ لیا تو جب آپ یہ ان کو ہی جو ہے وہ ڈس ریگارڈ کریں گے اور اس کے متبادل آپ کے پاس نہ کوئی ایکانومی ہے نہ آپ کے پاس کوئی قوت ہے نہ آپ کے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہے آپ کے پاس اس وقت سب سے بڑی صلاحیت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو باہر بیچنا ہے اس کو ہم بیچنا سعودی عرب وغیرہ میں تو اب وہ بات نہیں رہی اور نہ آئندہ رہے گی دو چار سال آج سے بیس سال پنہ سال بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ انگلینڈ جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے دوسرا سعودی عرب ہوگا اور وہ دونوں مانوں میں سعودی عرب ہوگا ایک تو جیسے سعودی مہارد اور عورتوں کے ترمیان باقیدہ جو ہے وہ پردہ نہیں دیوار ہے دیوار ٹھوس ہاں جی انگلینڈ میں ایسا ہی ہے یہ دیکھیں ویڈیو گردش کر رہے ہیں تو آپ جو ہے آپ کے کن بنیان دوبے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک انڈیپیننل کنٹری ہوں گے آپ کی لیبر دنیا میں ڈیپینڈ کرتی ہے فائننشل آپ کے ٹیکنالوجی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی پیسے زندگی بہر چیز تو اس حساب سے میں کہتا ہوں کہ یہ جالسازی ہے جالی دعوے ہیں انڈیپیننٹ انہیں کی جو خواش ہوتی ہے وہ انقلاب کے ساتھ جڑی ہوتی ہے آپ یہ اور اندر سے وہ انہی کو تیل بیچتے ہیں اور انہی سے آتیار خریدتے رہے گزشتہ تیس سالوں کے دوران ہمارے سامنے تو وہ کام بھی پاکستان نہیں کر سکتا تو وہ پھر انڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے ریولویشن ایک انقلابی جدو جہد ایک انقلابی پارٹی انقلابی نظریات تو وہ کہاں پہ ہیں یہ ہمیں بتائیں تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بلکل بیوکوف ہیں کہ اس کے باوجود ان کے پیچھے چلتے رہیں گے پچھانی صاحب آخر میں میں اس بات پہ تھوڑا زور دینا چاہوں گا آپ نے کئی بار کہا کہ پاکستان کے پولیٹیشن خاص طور پر عمران خان اور پی ٹی آئی کے پولیٹیشن سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بیوکوف ہیں اور صورتحالی ہے کہ عوام تو بچہری عوام ہوتی ہے جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو چاہے کینیڈا اور امریکہ ہو وہ جنرلی جیسے بیڑ بکریوں کی طرح ہمارے اس پارٹ و دی ورل میں بھی وہ لائیکنگ آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے پولیٹکس کے اندر خاص طور پر چالیس سالوں جو ہم دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ پیپرز پارٹی اقتدار اور اپوزیشن دونوں میں یہ وائس ورس رہتے تھے اب جو اپوزیشن وہ خالصتن پی ٹی آئی اس وقت کی صورتحال میں بن چکی ہے یعنی اس وقت ایک بڑی سیاسی قوت ہے اس سے نہ آپ کو انکار ہے نہ مجھے انکار ہے لیکن اس سے جو پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے وہ بالکل ہی مختلف ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ جو اس وقت پی ٹی آئی کا کلچر ہے یہ ایک ببل ہے یا یہ لامزم والا جو ایک مائنسیٹ تھا جس کی اب ترجمانی پی ٹی آئی کر رہی ہے کیا یہ ببل رہے گا یا یہ وہ پرانے مائنسیٹ کو اب کیری کر کے آگے چلتا رہے گا نظام پی ٹی آئی کا نہیں یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے میرا خیال یہ ہے کہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ جو مائنسیٹ ہم نے کریئٹ کیا ستر سالوں میں یہ اس کی ریفلیکشن ہے اور اس کو اگر آپ زیادہ نیٹ شیل میں عوام کی سولت کے لئے بیان کریں تو دیکھیں عمران خان کی پارٹی میں ایک بہت بڑا جو سگمت ایز پارٹی شامل ہوا تھا وہ تھا پاسبان جو جو جماعت اسلامی کی کریئیشن تھی جس کی شکل میں جماعت اسلامی نے اپنا ایک نیا چیرہ اپنے فیلیر کے بعد ایک نیا چیرہ بنانے کی کوشش کی تھی وہ جو ہے ان کے صفوں میں اس وقت بھی سب سے بڑی مناظم قوت وہی لوگ ہیں اس لیے یہ پاکستان کی ریالی کنزرویٹیو جو اسلامی قسم کی سوچ ہے اس کا پارٹی پہ قبضہ ہے اوپر ایک انہوں نے کوئی دو چار آٹھ دس آدمی رکھے ہوئے ہیں جو کبھی کبھی تھوڑی مختلف بات کر کے تو سوسائیٹی کی دیگر سگمٹ کو بھی بیوکوف بنا کے جو ہے وہ اپنے ساتھ چلا رہے ہیں جس میں پاکستان کی آئر میڈل کلاس یا لو آئر میڈل کلاس کے کچھ لوگ بھی شامل ہوں گے لیکن ان کو یہ حقیقت نظر نہیں آتی کہ پارٹی پہ اصل میں قبضہ کس کا ہے اور اس کا آزار آپ وہ پنجابی میں کہتے ہیں گھل کر لو سیرت نبی پاکستان میں سب سے زیادہ ہے کیا دنیا میں سب سے زیادہ ہے اگر کوئی چیز پڑھی جاتی ہے تو سیرت نبی ہے اور وہ لوگوں کے جو ہے وہ تاک جس کو کہتے ہیں آپ پنجابی میں اور آلماریاں اور ٹیبل اور ہر جگہ پہ موجود ہے اور 24 آورز لوگ پڑھتے ہیں وہ سکولوں میں آپ نے بہت بڑا کمال کر دیا بھائی وہ چیز سکول میں پڑھا جو نہیں پڑھائی جاتی سائنس ہے میت ہے کیمسٹری ہے بائیولوجی ہے یہ چیزیں پڑھنے کی ہیں یہ سیرت نبی تو اہر آدمی پڑھتا ہے وہاں پہ جو سکول میں نہ بھی جائے تو یہ آلت ہے ان کی یہ ہے ان کا سب سے بڑا کارنامہ تو اس کے پیچھے کس کا مائن سیٹ ہے یہ سیرت ہے جماعت اسلامی آج جلوس نکال پاکستان میں سیرت نبی پڑھاؤ تو مکر لوگ پتھر پھینک ہیں چونکہ وہ ایکسپوز ہو گئے ایک اپنے مذہب کے نام پہ سیاست کے حوالے سے تو یہ انہوں نے ایک نیا چیرہ آگے کیا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اب اس سے جان چھوڑنے کے لیے بہت بڑا عرصہ چاہیے ہوگا یہ ایسا کوئی وقتی بابل نہیں ہے یہ خطرنا قسم کا روجان ہے جو سوسائٹی پہ جس کی گریپ پہ ہے اور یہ رہے گی انلیس کہ اس کے خلاف کو بڑے پیونے پہ کاروائی ہو رد عمل ہو کاروائی کے تو ہم قائل نہیں ہم تو بیسے بر سبیل تذکرہ جس کو کہتے ہیں میں اس کی بھی مضامت کرتا ہوں جو ان کے خلاف یہ بلاس فیمی کے تحت کیس انہوں نے ریجسٹر کی یہ نہیں ہونے چاہیے ان کو وکٹومائز نہیں کیا چاہیے کسی بھی طریقے سے چونکہ یہ پالیٹکز میں رائٹس جو ہیں سب کے وہ ایکول ہیں جو بات وہ کرنا چاہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن جو بھی چیز ہے کانسٹیوشنل لیمٹس کے اندر رہتے ہوئے بہت بہت شکریہ بشانی صاحب اس وقت جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے آپ نے اور میں نے کوشش کی کہ بلکل اینگل سے ہم ان کو انیلائز کر سکیں اور بات چیت آپ کے تھرڈ اپینین میں ہر ہفتے ہوتی رہے گی ویورز بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ آج کی گفتگو دیکھ سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پیٹریون پی پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں پیدا کانٹیبیوٹ کارڈ کارڈ کریڈ تاکڈ کارڈ ک کارڈ یوٹیو بدیویوٹیوٹیوٹیÖ